اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبید اور یہ ہے ریل می نائن پرو پلس جس ہے کہ مارکٹ میں دو ویک پہلے ہی لاؤنج کیا گیا ہے اور آج آگیا ہے یہ ہمارے پاس اور ہم کریں گے اس ویڈیو میں اس کی انباکسنگ اور میں شیئر کروں گا میرے فرسٹ امپریشنز ڈیوائس کو لے کے کہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسا ایک سپیرنس پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے نکل دیئے گے لال بٹن کو پریس کر کے سبسکر کر لیں ہم آپ کے لئے ایسے نئے فونز کی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں اوکے جی یہ ہے ہمارے پاس realme 9 pro plus 5G کا باکس سیم ٹیپیکل realme style باکس ہے لیکن اس وار باکس پہ کچھ texture کو بھی ایڈ کیا گیا ہے جو کہ کافی cool لگتے ہیں اور باکس کی اوپر کی طرف 5G mention ہے جبکہ باکس کے لیفٹ پہ realme 9 pro plus 5G mention کیا گیا ہے اور رائٹ پہ جسٹ realme کا لوگو ہے اوپر کی طرف pda sticker ہے اور جبکہ باکس کے back پہ کچھ highlighted features کو mention کیا گیا ہے جس میں ہے flagship grade IMX 766 کا سینسر جو کہ اس سے پہلے ہمیں دوسرے برینڈز کے flagship سمارٹ فونز میں بھی دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھ ہے Dimensity 920 کا چپ سیٹ 60W کی سپر ڈارٹ چارجنگ اور 90Hz کا ایمولد ڈسپلی سپیکس تو کافی دمدار ہیں دیکھتے ہیں کہ realme 9 pro plus کیسا پرفارم کرتا ہے تو چلیں اسے جلدی سے انباکس کرتے ہیں box کو open کرتے ہی سب سے اوپر ہمیں ایک pamphlet ملتا ہے جس میں ہمیشہ کی طرح sim ejector pin کچھ paper manual اور ایک silicon case provide کیا گیا ہے نیچے ہے ہمارا فون جسے کے ابھی سائٹ پہ کر کے باقی corners پہ نظر ڈال لیتے ہیں نیچے ہے 60W کی power break اور type-c charging cable تو چلیں جی فون سے ریپر کو ہٹا لیا ہے میں نے اور ڈیوائس کا فرس لوک لیتے ہیں ڈیوائس ہمارے پاس sunrise blue color میں ہے اور 8GB RAM اور 128GB کا storage variant ہے فرس لوک میں ڈیوائس کافی خوبصورت اور unique لگ رہی ہے اور یہاں پہ جو color shift دیکھنے کو ملتا ہے وہ بہت کمال کا ہے جب آپ اس فون کو sunlight میں لے کر جائیں گے تو صرف 3 seconds کے اندر یہ فون blue سے pinkish red میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ دھوپ سے نکل آئیں گے تو یہ ایک دیڑ منٹ میں واپس اپنے original corner پہ آ جاتا ہے مجھے یہ بہت ہی cool لگا آپ کا کیا خیال ہے design کو لے کے مجھے comment میں ضرور بتانا فرسٹ impression میں صرف device کافی lightweight feel ہو رہی ہے اور in and field بھی کافی premium ہے glass back ہونے کی وجہ سے fingerprint easily سمجھ ہو پائیں گے تو بہتر ہے آپ اس کے لئے silicon case جو دیا گیا ہے وہ لازمی use کریں تو چلیں ہمیں فون کو on کر لیتا ہوں اور جلدی سے set up کرتے ہیں device کو اور پھر سارے features کے بارے میں details سے بات کرتے ہیں تو چلیں جی phone up on ہو چکا ہے اور phone کے overview سے شروع کریں phone کافی slim اور lightweight رکھا گیا ہے thickness just 8 mm اور weight just 182 gram ہے phone کے right side پہ power button جبکہ left side پہ volume rockers ہیں اور ساتھ ہے sim tray جس میں dual sim کی support موجود ہے لیکن یہاں پہ sd card کو سکپ گیا گیا ہے اور میرے خیال میں آپ phones میں already 128GB اور اس سے جو higher storage بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو میرے خیال میں آپ sd card کی ضرورت نہیں ہے mostly users کے لئے bottom پہ ہمیں speaker grill tap support mic اور headphone jack دیا گیا ہے جبکہ اس phone کے display کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ ہمیں سامنے کی طرف 6.4 inch کا full HD plus کا high refresh rate screen ملتی ہے جو کہ amoled display ہے اور amoled display کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو کلرز کافی اچھے ملنے والے ہیں میڈیا کنسپشن کی بات کریں تو کافی sharp اور accurate کلرز ہیں amoled display کی وجہ سے اور gt master edition سے بھی مجھے کلرز میں کافی improvement لگی ہے so overall آپ کو ایک better experience ملے گا movies watching میں اور اگر میں یہاں پہ audio کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو dual studio speakers دیئے گئے ہیں جو کہ ایک bottom اور دوسرا air piece میں ملتا ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ کا gorilla glass 5 کی production دی گئی ہے جو کہ آپ کو drops اور scratches سے بچائے گی اس کے علاوہ آپ کو اس ڈسپلی میں 90 hertz کا high refresher screen ملتی ہے جو کہ آپ کو scrolling میں کافی smooth experience پروائیڈ کرے گی اور amoled display کی وجہ سے آپ کو اس میں in display fingerprint sensor بھی ملتا ہے جو کہ کافی instant unlock کر دیتا ہے فون کو اور ہاں اس fingerprint sensor میں ایک اور بھی خاص features دیا گیا ہے جو کہ یہ first phone ہے جس میں یہ feature دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس phone کے ذریعے اپنی heart beat بھی چیک کر سکتے ہیں جو کہ fingerprint sensor میں ہی embed کیا گیا ہے تو چلیں آئیں اب اس phone کے main highlighting feature کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہے اس phone کا camera setup یہاں پہ آپ کو back پر triple camera setup دیا گیا ہے جس میں 50 megapixel کا main sony کا imx766 کا sensor use کیا گیا ہے جو کہ ہمیں already کافی flagship smart phones میں دیکھنے کو مل چکا ہے اور ان phones کی price اس سے double اور triple ہے تو یہاں پہ realme نے camera department بہت اچھا کام کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو 8 megapixel کا wide اور 2 megapixel کا depth sensor دیا گیا ہے جبکہ selfies میں یہاں پہ آپ کو 16 megapixel کا selfie shooter ملتا ہے back camera سے آپ maximum 4K video record کر سکتے ہیں with optical image stabilization جبکہ front پہ آپ 1080p video record کر سکتے ہیں with electronic image stabilization camera کی quality کو ہم اپنے full review میں test کریں گے تو اس ویڈیو کے لئے چینل کو subscribe کا نام مت بھولیے گا تو چلیں آپ realme 9 pro plus کی performance کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کافی دمدار chipset provide کیا گیا ہے جو کہ ہے dimensity 920 جو کہ 6 nanometer بے based ہے اور ساتھ ہے 8GB کی RAM جسے آپ مزید 5GB تک extend کر سکتے ہیں with 128GB US 2.2 storage اور اگر میں daily data US کی بات کروں تو فون مکھن کی طرح کام کرتا ہے مجھے ابھی تک کوئی بھی lag and status feel نہیں ہوئی اگر gaming کے بات کریں تو یہ فون آپ کا اس میں بھی کافی اچھا ساتھ دے گا PUBG ابھی میں نے تھوڑی سے run کی لیکن فل gaming اور کیمرہ کو ہم اپنے فل review میں ٹیسٹ کریں گے اور یہاں پہ مجھے PUBG میں کافی smooth experience دیکھنے کو ملا اور یہاں آپ PUBG کو 60fps تک بھی enjoy کر پائیں گی اس علاوہ software کی سائٹ پہ آپ کو realme UI 3 out of the box ملتا ہے with android 12 جو کہ ہمیشہ کی طرح کافی optimized اور close to stock android ہے because of its stock to android and minimal bloatware اور realme UI ہمیشہ سے کافی lightweight رکھا جاتا ہے جس کی ویسے اس کا جو ہے overall device کا experience کافی smooth اور fast ہو جاتا ہے اور اس پورے سائٹ اپ کو پاور کرتی ہے 4500 ملیمپیر کی بیٹری with 60W ڈارٹ چارج جو کہ 50% just 50 minute میں چارج ہو جاتی ہے اور جو کہ کافی amazing بات ہے جبکہ full battery آپ 0 سے 100 تک 45 minutes میں چارج کر پائیں گے جس سے ساتھ آپ کا phone easily one day last کر جائے گا with power usage تو دوستو first impression میں realme 9 pro پلس نے کافی impress کیا ہے کافی solid device لگ رہی ہے اور with flagship camera setup and Dimensity 920 یہ ایک اچھی option ہو سکتی ہے باقی gaming اور camera کو ہم اپنی next video میں ریویو کریں گے تو اس کے ویڈیو کے لیے لازمی کرنا تو میں ملوں گا آپ کو ہماری next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ